اللہ الرحمن الرحیم عن عبد الرحمن ابن سمرت رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد الرحمن لا تسأل الامارہ فإنك ان اعطیتها عن مسئلت وکلت ایلیہ وان اعطیتها عن غیری مسئلت وعنت علیہ اشارت فرمایا حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے اشارت فرمایا قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد الرحمن لا تسأل الامارہ امارت عہدہ خود نہیں مانگنا فإنك ان اعطیتها عن مسئلت وکلت ایلیہ اگر تم نے خود مانگا حضرت تم نے خود مانگا تو تمہیں اس عہدے کے سپرد کر دیے جائے گا اللہ تعالی کی نصرت مدد نہیں ہوگی وان اعطیتها عن غیری مسئلت وعنت علیہ اور اگر بغیر مانگے حضرت تمہیں دیا گیا ملی جائے تو اللہ تعالی کی طرف سے اعانت ہوگی مدد ہوگی ایک دوسری روایت میں من طلب القضاء وَسْأَلَ بِالشُفَعَ وَكِلَهِ لَا نَفْسِ جو قضاء کا حضرت خود مانگے اور سفارشیں لڑائے اس کے لئے سفارشیں کروائے تو اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیے جاتا ہے وَنَفْسُ اس کے ساتھ پھر کھلتا ہے وَمَنْ اُقْرِحَ عَلِهِ اور اس کو مجبور کر دیے جائے جس کی تشکیل ہو جائے جس کو خود کہا جائے کہ تم یہ وعدہ لیلو اُقْرِحَ عَلِهِ اَنْزَا اللَّهُ عَلِهِ مَلَقَئِنْ اللہ تعالی اس پر فرشتہ نازل فرماتے ہیں جو اس کی رہنمائی کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہے اس سے اندازہ لگا ہے کہ جو آج کل دینی جماعتوں میں بھی ایک دور چل جاتی ہے وعدہ مانگنے کی اور پوری اس کے لئے ایک مہم چلائی جاتی ہے لوگ کھڑے کے جاتے ہیں اپنی لابی کی جاتی ہے کہ آپ میرے لئے کوشی کرنا وعدہ مل جائے میں جنرل سیکٹری بن جاؤں میں امیر بن جاؤں میں خزانچی بن جاؤں میں مدرسے کا محتمی بن جاؤں تو یہ صحیح نہیں ہے حضرت ابو موسیٰ عشی رضی اللہ عنہ انہوں فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دو چچہزاد بھائی تھے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلیں تو وہاں جب ہم کہے تو انہوں نے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ نے جو آپ کو اختیارات دیئے ہیں تو ہمیں بھی کوئی عوضہ دے دیں خود مانگا عوضہ مانگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ کی قسم ہم یہ عوضہ اس شخص کو نہیں دیتے جو خود مانگے یا اس کے دل میں حرص اور لالچ ہو عوضے کا حرص اور لالچ ہو تو اس کو ہم نہیں دیتے چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ یہ دونوں جو ان کے عزیز تھے حضرت ابو موسیٰ عشی رضی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو عوضہ نہیں دیا تو حضرت ابو موسیٰ صدیق کے زمانے میں بھی ان کو کوئی عوضہ نہیں دیا گیا حضرت عمر فاروق نے بھی نہیں دیا خلفاء راجدین نے کسی نے بھی ان کو عوضہ نہیں دیا اور انتقال کے وقت تک ان کو کوئی عوضہ نہیں دیا تو یہ بہت بڑی تباہی فساد ہے ہمارے دین کا ہمارے دینی تحریکوں کا جماعتوں کا اور یہ جو آپ اتنی محنت کر رہے ہیں مدارس میں پوری زندگی وقف کرتے ہیں کہ سارے وسائل خرچ ہوتے ہیں توانیہ خرچ ہوتی ہیں جا کر کہاں پر باد ہوتی ہیں حب مال اور حب جا مال کی حرس مال کی لالج مال کی محبت اور جاں کا حرس مجھے عوضہ مل جائے منصب مل جائے اور فرمایا کہ مازی بانی جائعانی ارسلا فی قطی غنم دو بھیڑیے بھوکے بھیڑیے وہ بیڑ بکریوں کے ریورڈ من کو چھوڑ دیا جائے اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ رات بھر وہ چیر پھاڑ کرتے رہیں اور ان کا جو مالک ہو وہ بے خبر اس کو پتہ ہی نہ ہو وہ صبح تک پوری رات میں اس ریورڈ کو کتنا وہ برباد کر دیں گے فرمایا اس سے زیادہ مال کی محبت اور عوضے کی محبت حرس اور لالش انسان کے دین کو تباہ کر دیتی اس لیے جب بھی کسی ادارے میں جائیں کسی تحریک کا حصہ بنیں کسی جماعت کا حصہ بنیں تو عوضہ نہ مانگیں خدمت کریں قربانی دیں دین سارا ملا ہی قربانی پر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو رتوے تقسیم ہوتے ہیں وہ قربانی پر قربانی دینے پر لینے پر نہیں اگر آپ قربانی دینے پر آ جائیں تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے روحانیت بھی آئے گی نفسانیت سے بھی دور رہیں گے اور آپ کا دین بھی ٹھیک ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نصت آئے گی اس کے ساتھ ساتھ اجتماعیت کا خیال لکھنا چاہیے اخلاص ہو اجتماعیت ہو اور قربانی دینے کے جذبہ ہو دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ کامیابی ادافر مائیں گے تو اللہ تعالیٰ تحفیق ادافر مائیں سبحانک اللہ امہ بھی حمدیک اشہد باللہ الہ الا انتاستغفیروں کا بات سلام علیکم